مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور لمبے سمائے سے گرمی کی امج جھل رہے گناواسیوں کو آج آخر کر اس گرمی سے راہت مل ہی گئی شام ہوتے ہوتے شہر بر میں جوردار بارش شروع ہو گئی جہاں ایک اور اس بارش میں لوگوں کو رہت دیے وہیں کچھ لوگوں کی اس بارش سے پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں آپ کو منظر دکھاتے ہیں نگرپالکہ دیکش کے کاریالے کے سامنے کا جہاں سے ایک گندہ نالا اتنی اوفان پر ہے جس کی بدبو سے لوگوں کا وہاں سے نکلنا دوبار ہو گیا ہے سمجھ سے پرے ہے کہ اتنی تیاروں کے باوجود بھی چند منٹوں کی بارش سے کیسے شہر کے حال بے حال ہو جاتے ہیں یہاں پر نگرپالکہ کی کاریپرڑالی پر واقعی ایک بڑا پریشنشن کھڑا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ پر کس طریقے سے نالے کا پانی پورے روڑ کو نالا بنائے ہوئے ہیں دو پکشوں میں آپسی بیوات کے بعد شہر کا ماحول گرم آیا اپدربیوں نے کہیں مار پیٹ تو کہیں توڑ فول کی گھٹناوں کو انجام دیا ہے حالانکہ پولیس صدیق شکت نے خود معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے بھاری پولیس بل شہر بھر میں تینات کیا جس کے بعد شہر میں شانتی بنی ہوئے ہیں پورا معاملہ دراصل یہ ہے کہ آج صبح سبزی منڈی میں دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا تت پششات ایک پکش کے لوگ بھیڑ کے روپ میں موقع پر پہنچے اور اندھا دن لاتھیاں چلانا شروع کر دیا جس میں لگ بک پانچ لوگوں کو چوٹے بھی آئی ہیں جس کے بعد دونوں پکش اپنی اپنی فریاد لے کر سٹی کو توالی پہنچے یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اچانک پولیس کو سوچنا ملی کہ اپدربیوں کا ایک گروہ نئی سڑک پر توڑ فول کر رہا ہے لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ گھٹنا کو انزام دے کر وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے حالانکہ نئی سڑک سے کسی بھی پرکار کی جنہانی کی کوئی سوچنا بھی تک پرابت نہیں ہوئی ہے جبکہ لگ بک آدھا درجن موٹر سائیکلوں کو اپدربیوں نے اپنا نشانہ بنایا ہے موسیقی موسیقی وہ باتوں مل بھی گئے تھے نا تو میں کچھ پاتا نہیں ہے کس سے ہوا تھا کس سے نہیں ہوا آدھ ہی ساتھ جے جے سری رام چلا رہے تھے اور سمید لٹ مار رہے تھے کپڑے میں اپڑے پاڑا رہا ہے جھوم رہا ہے اور میرے تو دور سے آ رہا تھا میرے دیکھتے ہی ساتھ جھوم گا ہے اور لٹ مار رہا ہے جی چاہتا ہے جاہت میں لٹ مار رہا ہے وہ دکانوں میں مار رہا ہے اور اس سے مطلب ہے کہ مسلمانی مسلمانوں کو مار رہے ہیں وہ تو ہندو مسلمان سب کو مار رہے تھے لائن سے دو تین ہندو بھی ہیں بچارے ان کے لانے بھی دیکھتا تھا میں تو ساتھی دکانداری کر رہا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آتھ ایک ساتھ کانٹے مار دیا سامان پھینکا ہے جمعہ جھڑکی جتھے پاس جتھے کتھے گایا کتھے میں لگایا پتہ نہیں ساری سانگڈن تھا کوئی ہے آمان نہیں ہے سانگڈن تھا پورا سانگڈن تھا وہ تو چھے رہے تھے سب کو جانتے ہیں اس کے پتہ جو آئے تھے کس لیے آئے تھے پنے اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے ان کے پتہ جی کا کسی نے ڈیلہ ڈرگا دا ہے ہویا تو ربوٹ کرنے آئے تھے بعد میں دیوان جی گا ہے اسے پکڑ کے لائے کے نہیں لائے پتہ نہیں اس کے لڑکے آئے اور اس کے ساتھ اور بھی لڑکے تھے سب کو جائے سی آرام کرتے آئے تھے جو بھی آرہا ہے اسی میں مار دے جا رہے تھے میں سب جی کی دوکان لگا تھا ہوں میرے کانٹے ٹوڑ گا سب جی مب جی سب جی جھومہ جڑکی جتنے پیس جیتے کتے مل گا کتے نیزے پاہ میں لٹ مار گا کچھ کاچیوں اور کچھ مسلمانوں کے بیچ پر قواد ہوا تھا مال سہت بورا لے کے جا رہا تھے کسی پر ٹکڑ آ گیا تو اس کے پر بانو آنے پر ٹک گیا چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا وہاں پر باقی کوئی بڑا انسیدنس نہیں بوا ہے ستیتی بناسیار کینی اندر میں کاروائی ہوئی کہ سر اس میں کٹنا ہاں ان کو پکڑ کے بٹھا لیا ہے کسی پر سیستہ کریں گا سر توڑ اب وہ تصدیک کرنا پڑے گا میں لیکن کہ توڑ پڑ ہوئی ہے ہوئی ہے توڑ یہ سوڑیرے کی کٹنا ہے منڈی میں جو آڑت لگتی ہے وہاں پر منہ لال کشوہ جو کھلا چلا دے ہیں ان کے ساتھ سلیم آڑتی ہے سلیم اور اس کی لڑگی نے مارپیٹ کر دی تھے اسی بات کو لی کر کے منہ لال کے لڑکے راجس اور منہ لال ان کے دو انے ساتھیوں نے وہاں پر کچھ لوگ جو کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مارپیٹ کر دیئے دونوں پکچوں کی طرف سے کروس مارپیٹ کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے احتیاط تک تتکال برشتگاریوں کو عبت کرا دیا تھا فورس آ گیا تھا اور جو اپنے جو فکس پوائنٹ ہیں سمیدرشین علاقوں میں مہا پر پولیس کے فکس پوائنٹ لگا دیئے تھے شہر میں شانتی ہے اور سبھی سے سمندھ میں میرا کہنا ہے کہ کسی طرح کا ماحول جدی کوئی بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھا تکال پولیس کو سوچنا دیں اس سمندھ میں باقی ماحول بلکل شہر میں کوئی بھی کہیں بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں نورمل ہے بلکل اور سبھی باجار بھی آرام سے کھلا ہوا ہے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہم شہر میں کسی بھی طرح کی کسی کو بھی شانتی بہستہ بگاڑنے کے لیے بلکل رہے آیت نہیں بڑھتے ہیں کہ سخت کاروائی کرے گی مدیپردیش پریہٹن دوارہ جلیس تریئے قویز پرتیوگیتا کا آئیوجن اس تھانی ایم مانس بھون میں کیا گیا اس پرتیوگیتا میں صبح دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک لکھیت پریقشا کا آئیوجن کیا گیا جس میں سرکاری ایوم پرائیویٹ اسکولوں کے لگ بک 48 ٹیموں نے حصہ لیا وہی دو پھر کوئی سکویز کے تحت آڈیو ایوم ویڈیو پر ایک شاہیں بھی آئوجت کی گئیں ساتھ ہی سکویز میں اچھے پردرشن کاریوں کو پرمان پتر سہد انعکرشک پروشکار بھی وطرت کیے جا رہے ہیں سر کے لئے تعلیم کی گزارت پر سبیتر اپنا آتھر پرشن پر کیا ہے ہمارے پیس بات پر پیس بات پر شوید بی کے جانے تفرے یہ ہماری دیا ہمارے دیگر ہمارے دیگر جیلے کے تھی مرس پراتا ہے اسکولر کے روپ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دیگے یہ جو آپ کو پوائنٹ بجوں کو تیم باری دیکھے ایک مال لوگ میٹ کر لیں تاکی یہ پھر آپ سے تڑے نہیں اور بیماغ اپنے جواب دے آپ سنپری سے پیسن ملے جو اور شاندار بیسٹار ہوتن بنا گا ہے وہاں کے پربندہ کا اس پوری تدیوکتہ میں جس اس طرح پر ہم آپ نیاں پر پہنچے ہیں میں سمجھ چاہتے ہوئی کہ ہمارے وزرٹ پلے کر کے ویلویر سو پھنچے سمجھ سمجھ آیا پہلے آکھر کے سار سمجھ سمجھ آپ بجن کر لیں بجن آپ پتیش کر رہا مجھ آئی مجھ سمجھ مانے مار پیٹ کے آر اوپیوں کی گرفتاری نہ ہونے پر پیڑت پکش پہنچا پولیس ادھیک شک سے گوہر لگان ہے پیڑت پکش کا آر اوپ ہے کہ چار دن پہلے اس کے ساتھ جن لوگوں نے مار پیٹ کی تھی انہیں ماملہ درج ہونے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے ساتھی پیڑت پکش کا کہنا ہے کہ آر اوپی لگتاروں نے دھمکیاں بھی دے رہا ہے میرے پتی کا نام سنجے جاتا ہے ان کو مہلے والوکاس اوپیس کے سامنے دھرم بھی اور ان کے لڑکے دی پیس کھٹی اور ان کے ساتھ میں دو تین لڑکے اور تین ساتھی اور سب لوگوں نے ان کو مارا اور ہماری کوئی سنبائی نہیں ہو رہی ہے چار دن ہو گئے ابھی تک ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی اور ہم کو جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے وہ بار بار تلوار دکھا رہا ہے وہ گنٹی گنٹی گالی گروچ کرتا ہے انہوں نے گرفتاری کا آسوا سندھی بھیجا صاحب نے اوپر ساتھیت سے بیٹھے صاحب بیٹھے انہوں نے جے دیا ہے اپھائی اور دوچھے جو اس پر دھڑا ہے بڑھنا ہے وہ پاکی ہے بیٹی دل ربوت آ رہی ہے انہوں نے مار کر دیا ہے پین تھانے کے لئے اپنی بیوی کو جو باجہ پاکی کوئی اپا تھکس پر پہ اس کی زیادہ وہ بتان رائی نہیں تھی کواب زیادہ ڈالتا ہے ہمارے روپر اس کے بجے اس کے دارے پلیس میرا کیا کر لیے ایسا بولتا ہے وہ میرے ملنے والا ہے وہ رسکتہ دار ہے اپنے کوئی اس کی کوئی گرفتار ہی نہیں کیا پلیس والے اس کو ارسٹ کرنے گئے اور گھر پہ ہی وہ بیٹا بیس سڑک پہ تلوار لے کر اور بولتے ہیں پلیس والے کے ہے ہی نہیں یہ وہ گھر پر ہی نہیں ہے اور پھر ہم لوگ آئے ہم لوگ کو تلوار بتا رہے ہیں پلیس والے نے کیا تلوار لیا میرا ایسا بولنے لگا ہو اور جو اس کا پتتکار کھانا اس کے ہی آدمی سے توڑ پھول کر آکے میرے اوپر علیام لگا رہا ہے جپنی میں اس سمیں گینٹ تھانے میں موجودتا ہے میرے فائی آر کے لیے تھا ہمیں گینٹ تھانے میں اور میڈیکل ہو رہا تھا موجودتا ہے موجودتا ہے موجودتا ہے گر پہی نہیں تھا ہماری سب لیڈی سوکو بھی گنگی گا لیا اور تلوار دکھا رہا تھا کون اور ہم نے آنے میں بھی پولیس والے سے بہت مندل کی کیا بھی اسے عرشت کر دو تو پھر ہمیں چالا مٹھولی کر کے باپ بیس آگئے پولیس کنٹرول روم پلیسر میں بنے ٹاور پر ملا بندر کا شب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بندر چار دن پہلے یہاں سے یہاں پر مرا پڑا ہے لیکن کسی کا دھیانے زور نہیں گیا آج جب درگند فیلنے پر لوگوں کی نگاہ اس پر گئی تو اس بندر کے شب کو وہاں سے ہٹوایا گیا چیئے 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 مل رہی تھی کہ ٹاور میں بندر مر کے اور فرس کے اونمر کیا ہے اور اس میں سے درگنتی آ رہی تھی جب میرے نولیج میں یہ بات آئی تو میں نے بتایا ہے کنٹرول پہ اور پلیس والوں کو بتایا ہے کہ اس کو اتارنے کے پہلے پورا پندر دست کیا جائے کام کرتے ہوئے مجدور دوسری منزل سے گرات زمین پر گھائے لعوستہ میں پہنچایا گیا جلاج کس سالے گھٹنا اس سمائے ہوئی جب ماون نوازی تیشورسیے کمرلال ویجیہ بینک کے سمیپ ایک نرماردین عمارت میں دوسری منزل پر چنائی کا کارل کر رہا تھا اچانک اس کا پیر وہاں سے فسل گیا اور وہ نیچے آگرہ اس گھٹنا میں کمرلال کو کافی چھوٹ آئی ہے جس کے بعد اسے اپچار کے لیے جلاج کس سالے میں بھرتی کروایا گیا ہے منزل پر چنائی کا کارل آہ دور ہے میں پڑھٹا پڑھتا ہے منزل پہم بر پڑھٹا ہے پڑھٹا پڑھٹا ہے پڑھٹا ہے quienشاوٹ کیونے میں پڑھٹا ہے لیکنے پڑھٹا ہے یو دیویں لگ گئی یہ سبڑھٹا ہے کیسے لگ گئی چھتے ہوڑھٹا ہے سکڑھٹا ہے اور سوڑھٹا ہے کہاں پہ یہ پہجاویں کسانتر ہے ڈائل ہنڈرڈ کے اسٹاف یہ تو آئجت کیا گیا پرشکشن شویر میں ڈائل ہنڈرڈ کے کرمچاریوں کو کئی مہتپورن جانکاریاں اپلکت کرائی جا رہی ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں اس پر شکشن شویر کی کچھ جھلکیوں پر یہ جو ڈاٹا آیا ہے سٹی آر بی کا اور سٹی آر بی یہ ڈاٹا کلیکٹ کرتی ہے ان ڈاٹا کی آدھا پہ یہ بوٹ کریں آپ اتنا ڈاٹا بوٹ ڈالیں گے پولیس کو اتنی زیادہ بوٹی کی پرسنٹیج ملے گا اور ایوگاڈگی اس کو چھنا جائے گا ایسے بہت ساری سنسائے ہیں ان کی تاثر کا ایسی ٹی بی اور دائل ہنڈرڈ یہ بہت بڑے پوجبت ہیں کروڑر اوپائی کے پوجبت اور ان دو ناموں میں بہت بڑی پولیس میں اپلاپی یہاں تھی پولیس کی چھا بھی جہاں ایک طرح دوں گی لوگ اچھلی جو ڈائل اٹلڈرڈ پہ جو پوجبت نانچ ہوا ہے ڈی جی صاحب ڈڈی صاحب کے طرف سے ڈاٹا ایک سال ڈائل اٹلڈرڈ کے پرپوزر کو اب کی سب سے بڑا پروڈیم کاریئے آیا ہے کہ یہ جو ڈائل اٹلڈرڈرڈ کی گاڑیوں چاہتے ہیں ڈائل اٹلڈرڈرڈ سے جو پوجبت نانچ ہوا ہے اس میں اسی سال 2017 میں فکی کے طرف سے اچھے کام کے لئے اچھے کام کے لئے اور تب ہی بھی ایک ایوارڈ اسکوچ ایوارڈ کے لئے چھنا جا رہا ہے اس کو اسکوچ ایوارڈ کے انترم ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیدہ سے جیدہ پولیس سے اور پبلک سے بولنگ کرائیں تاکہ اس سال بھی اسکوچ ایوارڈ اس ڈائل اٹلڈرڈرڈ میں مل سکے ایک تو ڈائل اٹلڈرڈ کی ٹریننگ ان کو اسپیسلی دی جا رہی ہے دوسرا سی سی ٹی ٹی بی کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے جو اپراد ہوتے ہیں یا دھانوں میں یا دھانوں کے اندر جو جہاں اپرادی بندر آتا ہے جیل میں اور سوسائٹ کر لیتا ہے تو اس کی ٹرانسپیرنسی ہو یہ بات کلیر ہو کہ باقی میں کوکیس کاران سے اس طرح کی خٹنا انجام دیتے ہیں تو اس سی سی ٹی بی ہماری ایک پروژیکٹ ہے اس پروژیکٹ کے آدھار پر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا کہ کس کی گلتی کے قرآن سے ایسی اپنائے ہوتی ہیں اچھین کے درب سے ڈائل اٹلڈرڈ گاڑیوں میں جو اسٹاب لگے گا اس کی لعلق سے چھے ایک گاڑی میں چھے رکشک کی حساب سے بھرتی ہو چکی ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ٹریننگ کمپیٹ ہونے کے بعد ہر گاڑیوں میں چھے چھے پرمانٹ کر دی جائے جو پرتیک واج میں دو دو ادھکاری کمچاری لگے گئے ابھی جب تک وہ ٹریننگ کر کے نہیں آتے ہیں تب تک تھانوں سے یہ اسٹاب کی دمستہ کی جا رہی ہے اور پوشش کی جا رہی ہے کہ گاڑی میں سکتر کم نہ پیتے ہیں ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار